پاکستان نیوی کی کمانڈو فورس ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور کمٹ سیکشن میں پاک فوج زنداباد کا نعرہ کمٹ ضرور کشے گا ناظرین پاک میرین یا پھر پاکستان نیوی کی میرین فورس ایک انتہائی خطرناک اور اہام ترین اساسوں کی حفاظت کرنے والی پاکستان کی فورس ہے ناظرین پاکستان اور پاکستان نیوی کے لیے اس فورس کی اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن بدقسمتی سے اس فورس کو وہ شہرت نہیں مل سکی جو کہ ملنی چاہیے تھی کیونکہ اس فورس کا رول بہت زیادہ اہم ہے ناظرین پاک میرین کو پاکستان نیوی کی انفینٹری مانا جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ اسے نیوی انفینٹری بھی کہہ سکتے ہیں اس فورس کی ذمہ داریوں میں ساحلوں پر فورس پروڈکشن دینا کریک ڈیفنس کرنا گراؤنڈ بیسٹ ائر ڈیفنس کرنا اور فورس پروڈکشن اس فورس کی ذمہ داری ہے یہ مرین ریکونسنس اور کوئیک ریسپونس کے طور پر بھی کام کر دی ہیں لیکن اس فورس کا سب سے اہم کام ایمفیبیس وارفیر ہی لڑنا ہے ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایمفیبیس آپریشن کیا ہوتا ہے یہ ایک قسم کا ایمفیبیس وارفیر ایک قسم کا ملیٹری آپریشن کی ہوتا ہے جو کہ آپ کے ساحل پر لینڈنگ بیچ کے خلاف ہوتا ہے ناظرین لینڈنگ بیچ ایک ملیٹری آپریشن ہے جس میں دشمن پوری قوت کے ساتھ آپ کے ساحل سمندر پر اٹیک کرتا ہے اس میں شپس ایر فورس اور اس میں زیادہ تر لینڈنگ کرافٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے دشمن کا مقصد آپ کے ساحل پر قبضہ کر کے آپ کو سمندر سے کٹ دینا اور جتنا ممکن ہو سکے آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اور ناظرین اسی قسم کے خطرے اور حملوں سے نمڑنے کے لیے پاک میرین کا وجود عمل میں لیا گیا جو کہ ساحل پر اٹیک کرنے والی خطرناک لینڈ فورسز کے ساتھ ساتھ ساحل پر اٹیک کرنے والی ائر فورس کو بھی ٹیکل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ناظرین پاک میرین کی اگر ہسٹری کی بات کریں تو اس فورس کا آغاز 1971 میں صرف چار پیٹرولنگ بورٹس سے ہوا تھا یکم جون 1971 میں مشرقی پاکستان میں اس فورس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا تاکہ یہ فورس پاکستان آرمی کی آپریشنز میں مدد کر سکے اس فورس کا موڈل رائل میرینز کی طرح پر رکھا گیا اور جس کا مقصد تھا کہ اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بار وقت دشمن پر کاری زرب لگانا ناظرین پاکستان آرمی کے ساتھ یہ فورس کئی وارٹر بورٹ آپریشنز میں حصہ لیتی رہی لیکن اس کا سب سے پہلا ٹاسک چٹاگانگ اور کھلنا میں انڈین آرمی کو کاؤنٹر کرنا تھا تب اس فورس کے پاس چار پیٹرول بورٹس اور امپروائز ایمپورٹیٹ ایمپیبیس ویکل تھی ناظرین جو کہ یہ فورس ہنگامی بنیادوں پر بنائی گئی تھی تو کم ٹریننگ اور ایک باہمی مواصلاتی روابط میں کمی کی وجہ سے یہ فورس انڈین آرمی کی جانب سے شروع کی جانے والی ان جنگی کاروائیوں کا مقابلہ نہ کر سکی ناظرین اس وقت اس فورس کا ہیڈکوارٹر پینس بختیار جو کہ اس وقت بنگلہ دیش کا بینس عیسیٰ خان ہے اور پینس دیتومیر جو کہ اب بینس دیتومیر ہے یہ اس فورس کے ہیڈکوارٹر تھے 1971 کی جنگ کے بعد اس فورس کو 1974 میں ختم کر دیا گیا کیونکہ اس طرح کی فورس پاکستانی سمندروں اور کرکس کی حفاظت کے لیے ضروری تھی تو اس کے بعد 25 نومبر 1990 میں کاموڈور عبیداللہ کے انڈر کمانڈ دوبارہ سے اورگنائز کیا گیا پاکستان نیوی کی ریکویسٹ پر اس نئی پاکستان نیوی کمانڈو کی فورس کی ٹریننگ پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایم اے کاکول میں کی گئی اور بعد میں سکول آف انفنٹری اینڈ ٹیکٹس کوئٹا میں باقی ٹریننگ کی گئی ناظرین میرین کی اگر پہلی کومبیٹ اسائنمنٹ کی بات کی جائے تو اس فورس کو سب سے پہلے سرکریک ریجن میں ڈپلائی کیا گیا تھا جن ہمارے ناظرین کو سرکریک ریجن کے بارے میں نہیں پتا انہیں بتاتے چلیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جس پر پاکستان اور انڈیا کا تنازع کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے سرکریک ایریا ہندوستانی ریاست گجرات اور پاکستانی علاقہ سندھ کا درمیانی علاقہ ہے ناظرین سرکریک پر پاکستان اور بھارت کے درمیان بینقوامی سرحد بندی ہونا ابھی باقی ہے ساٹھ سے سو کلومیٹر کے اس علاقے میں بہت سی کریک یعنی خلیج اور دریاؤں کے دہانے ہیں اس علاقے کا تنازع انیس سو ساٹھ کی دہائی میں سامنے آیا تھا جس پر انیس سو اٹھ سٹھ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ویسٹرن ٹرابینل ایوارڈ قائم کیا گیا لیکن یہ تیہ نہیں ہو سکا کہ سرکریک کے علاقے میں بینقوامی سرحد کا تائیون کس قانونی بنیاد پر کیا جائے ناظرین اس علاقے کا کچھ حصہ آبی ہے اور کچھ حصہ خوشک ہے پاکستان اور بھارت کے مابین اس مسئلے پر کئی مرتبہ مذاکرات ہو چکے ہیں لیکن اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا بھارت کی جانب سے کہنا ہے کہ اس سرحد کے تائیون کے لیے بینقوامی قانون کا وہ کلیہ استعمال کیا جائے جو کس سمندر کے اندر سرحد کے تائیون کے لیے بنایا گیا ہے جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ اصول صرف پانی والے علاقے پر لاغو ہوتا ہے لیکن یہاں پر پانی اور خوشکی دونوں موجود ہیں لہذا بھارت کی یہ منطق غلط ہے ناظرین اس علاقے میں دونوں ممالک کا انٹرسٹ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر ماہی گری کے بے شمار مواقع اور قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں دونوں ممالک کے درمیان اختلاف اس بات پر ہے یا آخر سرحد کس جگہ پر ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ سرقریق کا پورا علاقہ پاکستان کا ہے لیکن ہندوستان اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے سرحدی علاقے میں مشترکہ برجیاں لگانے کے لیے دونوں ممالک نے ایک سروے بھی کیا تھا جس کو مکررہ وقت سے پہلے ہی مکمل کر لیا گیا تھا لیکن پھر بھی کوئی بات نہ بن سکے ناظرین دس اگست انیس سو نینانوے کو انڈین ائر فورس کے میک ٹونٹی ون تیارے نے اسی ریجن میں پاکستان نیوی کا ایک جہاز جو کہ نیوی آفیسرز کو لے کر جا رہا تھا اسے شوٹ ڈاؤن کر دیا اور انڈیا کی جانب سے جواز یہ پیش کیا گیا کہ اس تیارے نے انڈین ائر سپیس کی وائلیشن کی ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب کارگل وار کو ختم ہوئے ابھی ایک مہینہ ہی گزرا تھا اور اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں بے انتہا ایک دفعہ پھر اضافہ ہو گیا اس واقعے کے بعد پاکستان نے اس عراقے میں پاک مہینز کو ڈپلائے کر دیا جو کہ سرفیس ٹو ائر میزائل کے ساتھ اس ریجن میں ایکٹیو ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ اس ریجن میں مہین کی دوسری بٹیلین اور سنائپر ریکون یونٹ بھی ڈپلائے کر دی گئی ناظرین مہین ایک ایلیٹ سپیشل آپریشن فورس ہے جو کہ یو ایس اے اور انگلینڈ کی مہین کور کی طرز پر بنائی گئی ہے پاک مہین کے کمانڈرز کی جانب سے بہت سے سرچ آپریشن ریسکیو آپریشنز اور کانٹر ٹیوریزم آپریشنز میں کامیابی سے حصہ لے چکی ہے لیکن اس سب میں پین ایس ظلفکار کو دہشت گردوں سے بچانا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس میں نیوی سیلز اور پاک مہینز دونوں نے مل کر ایک کامیاب آپریشن کیا تھا اور ایک انتہائی قیمتی احساسے کو دشمن کے ہاتھ لگنے سے بچایا تھا ناظرین اگر میرین کی بیٹالینز کی بات کی جائے تو اس کی چھے بیٹالینز ہیں فرسٹ میرین بیٹالین جو کہ سرکریک اور کورک کریک کے علاقے کو سنبھالتی ہے یہ ایک میرین ایمفیبیس ونگ ہے جس کا ایریا آف ریسپونسیبیلیٹی کراچی کوسٹ ہے فرسٹ کریک بیٹالین تھٹھا کو دیکھتی ہے سیکنڈ میرین بیٹالین کراچی رسٹک تھرڈ میرین بیٹالین پورٹ آف گوادر اور ٹونٹی ون ایڈ ڈیفنس بیٹالین جو کہ گوادر کوسٹ کی ذمہ دار ہے میرین کے ویپنز کی اگر بات کریں تو سمال آرمز میں ان کے پاس وہ تمام ویپنز موجود ہیں جو کسی سپیشل فورس کے پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ ان کے پاس ایف ایم سکس انزا اور میسٹرال جیسے مین پیڈز بھی موجود ہیں اور اگر ان کی ویکلز کی بات کی جائے تو ان کے پاس فاسٹ پیٹرول کرافٹ، گن بوٹس، اسالٹ بوٹس، ریپٹ ریسپونس بوٹس اور ہور کرافٹ جیسے اہم ویکلز اس فورس کے پاس موجود ہیں تو ناظرین یہ وہ فورس ہے جو کہ آپ کے سمندروں، کریکس اور ساحلوں کی حفاظت کر رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے پاک فوج زنداباد، پاکستان پہ انداباد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس